اور ابھی آپ کو بتائیں کہ نورت کراچی میں سیورش کے مسائل سے علاقے میں کاروباری افراد سخت پریشان ہیں دکاندار کہتے ہیں کہ گندگی اور تافل سے کان ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے اسی پر بات کریں گے وارثت موجود ہے سبدر عباس سبدر اپ ڈیٹ کیجئے آج بلکل کراچی میں بھی سبزیوں پھلوں کے دام کافی بلند دکھائی دے رہے ہیں اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے علاقے سولجہ بازار میں جہاں پر بندی اور مٹر کے دام جو ہے وہ چار سو روپے کلو پر پہنچ چکا ہے جبکہ پیاز کے قیمت یہاں پر دو سو بیس سے دو سو چالیس روپے کلو طلب کی جاری ہے حالو کا بہاو بھی ستہ روپے کلو ہے جبکہ ٹھمائٹر کے دام جو ہے وہ ایک سو چالیس روپے کلو ہے اگر بات کر لی جائے پھلوں کی تو یہاں پر کینو اور بیر کی قیمت جو ہے وہ چار سو روپے درجہ نو چار سو روپے کلو ہے جبکہ یہاں پر جو دیگر پھل ان کی قیمتیں بھی ایک عام آدمی کی پہنچ سے کافی دور دکھائی دے رہے ہیں جب یہاں پر ہماری کچھ شہریوں سے بات چیتی تو شہریوں کا کہنا تھا کہ مہنگائی بہت زیادہ بل چکے ایک عام آدمی کے لیے دو وقت کی سبزی ترکاری بنانا بھی مشکل ہو چکا ہے جسی حوالے سے ہم نے سبزی فروشی سے سوال کی قیمتیں زیادہ کیوں ہیں تو ان کو کہنا تھا کہ فصل یہاں پر نہیں ہے پنجاب یا دیگر علاقوں سے فصل ہے جب یہاں منڈی میں پہنچ گئی تو اس کا کراہ وغیرہ جو بڑھ جاتا ہے تو اسی وجہ سے ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ کم قیمت پر سبزی کی فروش کر سکیں ابتہ شہری اس بات پر مطالبہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ سبزیوں کی قیمتوں میں کچھ کمیش کی جائے تک کہ ان کو مہنگائی سے ریلیف مل سکے